نمزکار بہت بہت سواگت ہے آپ کا آپ دیکھ رہے ہیں سودیش خبر میں ہوں آپ کے ساتھ پرشاند پانٹے اگلے آدھے گھنٹے آپ کے لیے ہم لے کر آئیں گے اس وقت کی بڑی اور اہم خبریں چاہے وہ بازار کی ہوں یا دیش کے الگ الگ حصوں سے آنے والی خاص خبریں لیکن سب سے پہلے آخر کن اہم خبروں پر ہماری پینی نگاہ رہے گی ان کو ایک بار جان لیجئے تو بازار کی آج کی چال کا پورا بھیورہ دیں گے انشپیل وار پانچ کا پنچ ہمارے خاص سیگمنٹ میں خبروں والے شہروں کا ایکشن بتائیں گے شرط دوبے امارا راجہ آخر کیوں دوڑا بتائیں گی میری سیوگی سشٹی شرما اور ونڈ فال ٹیکس پر بڑی اور ایکسکلوسیف خبر لے کر آئیں گے پرکاش پیر درشی یہی نہیں کسانوں کو سرکار نے آخر کون سی سوگات دی ہے بتائیں گے سمیر دکشت ان خبروں کے علاوہ بھی اور بھی اہم خبروں پر ہماری نظر رہے گی تو چلے شروعات کرتے ہیں بازار کی تو بازار میں اوپری اس طرحوں سے آج بازار بند ہوتے ہوتے دباو نظر آیا نفٹی دن کی اونچائی سے قریب ایک سو بیس انک گر کر چوبیس ہزار تین سو پچاس کے نیچے بند ہوا تو وہیں بینک نفٹی کی بات کریں تو اوپر سے قریب دھائی سو انک پھسلا بازار کا دن بھر کس طرح کا حال رہا کیا ایکشن رہا بتا رہے ہیں انش بھیلوار جی انش بتائیں تو بازار میں آج دو طرفہ موف دکھا اگر نفٹی دیکھے تو ڈیز لو سے کچھ 120 پوائنٹس اٹھتا ہوا نظر آیا ڈیز ہائی سے بھی 120-130 پوائنٹس گرتا ہوا نظر آیا تو آلموسٹ فلیٹ کلوز اٹھتا ہوا نظر آیا ہمیں نفٹی آج کے دن میں لیکن اگر اسے چارٹ پر دیکھا جائے تو چہے سیشن سے ایک کنسولیڈیشن فیز میں فسا ہوا ہے اگر اوپر کے طرف دیکھے تو اوراں 24400 450 کا لیویل ہے جہاں پر ریسٹنس لی رہا ہے اور نیچے کے طرف 24000 کو جو سائیکلوجیکل لیویل ہے اس کے اراؤنڈ اور 23950 کے اراؤنڈ اچھا سپورٹ لیتا ہوا نظر آ رہا ہے تو ایڈ پریزن نفٹی کنسولیڈیشن فیز میں گھومتا ہوا نظر آ رہا ہے جب ہمیں لگتار خریداری نظر آ رہا ہے تو یہاں پہ ایک پوزٹیویٹی کنٹینیو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے جبکہ اگر سیکٹر انڈیس کی بات کی جائے تو نفٹی ریالٹی آج کے طور پر نظر آ رہا ہے جو کی دوسرا سیشن ہے جب اس میں لگتار خریداری نظر آ رہی ہے اور اس انڈیکس کا مین گینر میکرو ٹک ڈیلوپرس نظر آ رہا ہے اگر نفٹی بینک کی بات کی جائے تو نفٹی بینک کا چوتھا سیشن ہے جب لگتار خریداری نظر آ رہی ہے لیکن اگر اسے بھی چارٹ پر دیکھا جائے تو سیم نفٹی کی طرح یہ بھی 6 سیشن سے ایک کنسولیڈیشن میں فسا ہوا ہے اوپر کی طرف دیکھیں تو کچھ 50,700 کا لیول ہے جہاں پہ کچھ ریسٹنس لیتا ہوا نظر آ رہا ہے اب دوسرے سیکٹر انڈیسیز کی بات کریں تو میٹل اور آئی ٹی بھی ہرے نشان میں بند ہوئے دوسرے سیشن کے لیے سیکٹر لوسرز کی بات کی جائے تو یہاں پہ ہمیں دیکھ رہا ہے کہ نفٹی پی ایس کی بینک آج کا ٹاپ سیکٹر لوسرز کے طور پر نظر آتا ہے جو کی قریبن ایک پرسنٹ کی گرابٹ کے ساتھ بند ہوتا ہوا نظر آیا اس کے ساتھ ساتھ FMCG بھی لال نشان میں بند ہوا اور فارما بھی لال نشان میں بند ہوا فارما کا اگر چاہت دیکھے تو نفٹی فارما تین سیشن سے گین کر رہا تھا اور اب جا کر یہ لال نشان میں بند ہوا نظر آیا تو یہاں پہ تھوڑا سا پروفٹ ٹیکنگ دیکھ رہا ہے ایک دم سٹرانگ نیگٹیو نہیں تو ورال دیکھا جائے تو کافی ملا جولا مارکٹ رہا ہے شکریہ کریں گے آنش آپ کا بازار کی تمام اپ ڈیٹس کے لیے چلے بڑھتے ہیں آگے اور اب لے کر آتے ہیں آپ کے لیے ہمارا وشیش سیگمنٹ جو ہے پانچ کا پنچ جہاں ہمارے سہیوگی شرط دبے بتائیں گے کہ آخر خبروں کے دم پر کن سیکٹر اور شیعروں میں ایکشن دکھا جی شرط بتائیں جی بلکل آپ کا سواگت ہے پانچ کا پنچ میں جہاں پہ میں دن کے پانچ اہم ٹریڈ سٹاکس یا ٹیمز لے کے آتا ہوں جہاں پہ مومنٹ دیکھنے ملتی ہے اب یہ مومنٹ وولیومز کے قارن ہو سکتی ہے نیوز کے قارن ہو سکتی ہے ارننگز کے قارن ہو سکتی ہے اور اس کے سارے ریزنز جو ہے میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے وولٹس فوکس میں رہے گا پہلے تیمائی کے نتیجے بہت سٹرونگ آئے اور اگر آپریشنل نمبر کی بات کرے تو یہ اینلز ایسٹیمیٹ کو بیٹ کیا اور یہ سب سے بڑیا بیٹ تھا پچھلے نو کورٹر میں وہی جو ای ایم پی سیگمنٹ ہوتی ہے سیگمنٹ وہ لگا تار چھے کورٹر لوسز کے باد اب پروفیٹیبل بنی ہے اور ایسی ڈیویزن میں بھی اگر ایبیٹ کی بات کرے تو اکیس پرسنٹ سیکوینچل بڑا ہے یہاں پہ دوسرا سوک رہے گا آواز فائننس ہے جہاں پہ سی وی سی کپٹل پارٹنرز جو ہے لگ بھگ آپ کہہ سکتے ہیں ٹوینٹی سکس پوینٹ فو سیونٹ پرسنٹ سٹیک لیں گے آلماست تین ہزار چار سو پچیس کروڑ روپے میں اب اس کے کارن جو ہے اگزٹ فلی ملے گا کدھارا اور کپٹل گروپ کو اوورال جو ہے کمپنی اوپن آفر بھی ٹریگر ہو جائے گی سیونٹین ہنڈرین سکس سیون روپیز پر شہر پہ اور اگر یہ اوپن آفر سبسرائب ہوتی ہے تو سی وی سی کپٹل پارٹنرز کا میجورٹی سٹیک کمپنی میں رہے گا اور انٹریسٹنگ لی دیکھا جائے تو وہ پرموٹرز بھی بن جائیں گے اب یہ انٹریسٹنگ اس لیے کیونکہ سٹاک میں بہت اچھی تیزی دن کے ٹریڈ میں دیکھنے ملی کیونکہ ابھی بھی کمپنی جو ہے ایک ٹائپ سے آپ کہہ سکتے کہ پوری انڈسٹری جو ایک ڈاؤن سائیکل میں اور اب ایک بڑا ایک ہوزیشن ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ شاید ڈاؤن سائیکل جو انڈسٹری میں دیکھا جا رہا ہے وہ بوٹم آؤٹ ہو گیا ہے یہ انٹریسٹ کا ماننا ہے تیسرا سٹاک سن ٹی وی رہے گا کمزور نتیجہ آئے اکراؤس ایک بینٹس ویک سیٹ اپ نمبرز آئے اور جو گروس ایبیڈہ ماجین ہے وہاں پہ بھی یرونی بیسیس پہ کونٹریکشن دیکھنے ملا چوتھا سٹاک رہے گا بالکریشن انڈسٹریز یہاں پہ نمبرز تو ٹھیک آئے لیکن آؤٹ لوک آگے جاتے ہوئے وہ کمزور دیکھنے ملے ہیں نیئر ٹرم ڈیمانڈ آؤٹ لوک ویڈ ہے ویڈ ہے ان کے کی ایکسپورٹنگ ریجن کو لے کے اور جو فریڈ کوسٹ ہے جو ایکسپورٹ کرتے ہیں اس میں بھی بڑھوتری دیکھنے ملی ہے تو دوسرے تیمہائی تیسرے تیمہائی پہ بھوڑا سا ویڈ آؤٹ لوک دیکھنے مل رہا ہے نوواما میں بھی ایپیس کٹ کر دیا ہے لگ بک پانچ سے لے کے سات پرسن تک کا اگلے تین سال میں اس کے علاوہ ایک ٹائر کی میجر کمپنی مشلن جو فرانس کی انہوں نے بھی اپنی سپیشیلٹی ٹائر کی ریونی آؤٹ لوک کو گرایا ہے تو یہ چار سٹوک تو میں نے آپ کو بتا دیئے ہمارا جو پانچھوہ سٹوک ہے وہ ہے اولا ایلیکٹریک یہ لگاتا دوسرے دن اپر ساکٹ کھا رہا ہے آئی پیو پرائیس سیونٹی سکس روپیز پر شہر تھا لیکن یہاں پہ جائے کس ڈیلرز کہہ رہے ہیں کہ ڈومیسٹک انسٹیوشن کے بائنگ دیکھنے مل رہی اور سٹوک آج بھی بیس پرسن کے اپر ساکٹ پہ تھا تو لگ بک دو دن میں چالیس پرسن کا ریٹرنز انویسٹر کو دیا ہے یہ فوکس میں ہے اولا ایلیکٹریک موبیلیٹی تو یہ پانچ اہم تھیمز ہیں جو آج پانچ کے پانچ میں شامل ہیں شکریہ کریں گے شرط آپ کا ان تمام ایکشن بھرے شہروں اور بڑھتے آگے پیاجیوں سے بیٹری مینفیکچرنگ اور سپلائی کو لے کر قرار کی خبر سے امارا راجہ کا شیئر آج فل چارج ہو کر دوڑا آخر اس کے پیچھے کی وجہیں کیا ہیں کیا وہ ٹرگرز ہیں جاننے کے لئے ششٹی شرما کا رکھ کرتے ہیں جی ششٹی بتائیں جی امارا راجہ کا اگر ہم سٹوک دیکھیں تو فلی چارجڈ اپ ہے آج کے ٹریڈنگ سطر میں کیونکہ ہم جانتے ہیں دو بڑے اناؤنسمنٹس آئے کمپنی کی طرف سے پہلا تو انہوں نے اپنی بیٹری پیک مینفیکچرنگ فیسیلیٹی کو جو ہے 1.5 گیگا وارٹ آرز کی جو کپیسٹی ہے اس کو اناگریٹ کیا اور ساتھ ہی اسی فیسیلیٹی کے لیے پیاجیوں انڈیا کے ساتھ انہوں نے ایک قرار بھی کرتے ہوئے نظر آئے جہاں پہ ابھی تو وہ بیٹری پیک سپلائی کریں گے پر آنے والے سمیں میں بیٹری پیکس جو ہے ان کے لیے بنایں گے بھی کچھ سمیں پہلے ایتھر کے ساتھ بھی کمٹی نے ایم او کیا تھا تو پورے بیٹری سپیس کو لے خاص طور سے ایویز کی بیٹریز کو لے کر کافی ایکسائیٹمنٹ ہے کمپنی نے آلڈی باتایا ہے کہ وہ 9500 کروڑ کا جو شمتہ وستار ہے وہ یہ سپیس میں کریں گے جہاں پہ 5 گیگا وارٹ آز آف کپیسٹی جو ہے وہ بیٹری کو پیک کرنے میں لگائیں گے اس فیسلیٹی کے لیے ہوگا اور سیلز کی منفاکٹرنگ بھی کریں گے آنے والے سمیں میں جس کی پوری کپیسٹی ہوگی 16 گیگا وارٹ آز اور سٹریٹ کو آنلیس لوگوں کو اس چیز کا بہت انتظار تھا کہ سیل منفاکٹرنگ میں کمپنی کب رول آؤٹ کرتے ہوئے دکھے گی تو مینیجمنٹ کا کہنا ہے کہ اگلے سال جو ہے ان کی میڈ آف نیکسٹ اے جو ہے ان کی سیلز کی منفاکٹرنگ شروع ہو جائے گی اور پروڈکشن بھی شروع ہو جائے گا کئی سارے کسٹمر سے وہ لگاتار باتیں کر رہے ہیں دو ایمو یوز آلریڈی سائن ہو گئے ہیں بیٹری پیکس کے لیے پر آنے والے ٹائم میں سیل منفاکٹرنگ کو لے کر کیا کچھ ایکسائیٹمنٹ ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے اس کے علاوہ کمپنی کا ابھی کہنا ہے کہ لیڈ آسیڈ بیٹری میں جو ہے وہ کافی چیزیں کر رہے ہیں بڑا ایکسپانشن بھی پلان کر رہے ہیں پر ڈیمانڈ کے پروسپیکس کو دیکھتے ہوئے وہ اس پہ نرنے ضرور لیں گے کہ کہاں پہ ایکسپان کرنا ہے پر اب جو ان کی سدن سٹیٹس ہیں یا ہارٹ آف انڈیا کی جو سٹیٹس ہیں اس کو الگ رکھتے ہوئے نورت انڈیا میں ہمارا راجہ ایکسپان کرنے کا سوچ سکتی ہے تو سبھی بیمانے پہ پوزیٹیف کومنز جو ہے آئے ہیں ہمارا راجہ کے مانیشمنٹ کی طرح سے اور یہاں آجم سٹاک میں کافی ایکسائٹمنٹ بھی دیکھ رہے ہیں شکریہ کریں گے ششتی آپ کا اس اہم جانکاری کے لیے ادھر ولٹاز کے شیئر میں بھی آج دمدار تیزی دیکھنے کو ملی کیا ہے پوری وجہ کیا ہے ٹرگرز ریسرچ بتا رہے ہیں سومیت سرکار ولٹاز کی کیون ریزلٹس اگر آپ دیکھیں تو کافی سٹرونگ سٹر آف نمبرز کمپنین ریپورٹ کیے ہیں اگر آپ ایبیٹا نمبر دیکھیں تو قریب 423 کروڑ کا آیا ہے جبکہ اسٹیمیٹ جو تھا وہ 325 کروڑ کا تھا solid 31% کا بیٹ دیکھنے ملا ہے بٹ کیا ایمپورٹنٹ بات اس میں یہ ہے کہ پچھلے 9 consecutive quarter کے لیے کمپنی نے ایک خراب پردرشن کیا تھا کمپنی کی جو ایبیٹا نمبر تھی continuously miss کیے جاری تھی analyst estimate کو اس quarter میں قریب 31% کا بیٹ دیکھنے ملا ہے اب ایسی ڈیویزن کے اگر ہم بات کریں تو وہاں پہ ایک solid 21% کا Q on Q jump دیکھنے ملا ہے ابت نمبر پہ اور اسی ڈیویزن کا جو revenue growth بھی تھا وہ پیر سے کافی better تھا اگر آپ دیکھیں گے تو وولٹ آس کا جو revenue growth تھا 51% تھا وائے وائے بیسیس پہ اور لائر اور بلو سٹار کا اگر آپ دیکھیں گے revenue growth تو کاری 44% to 47% تھا تو اس کے مطلب اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ کمپنی کو تھوڑے با market share gains بھی دیکھنے ملے ہوں گے first quarter of F525 میں اب EMP division کے اگر ہم بات کریں تو 6 consecutive losses کے بعد اگر آپ دیکھیں گے تو first quarter میں company نے profit report کیا ہے EMP division میں پہلے quarter میں losses اس لئے ہو رہے تھے کیونکہ higher provisioning تھا international business میں اور اس quarter میں provisioning نہ ہونے کے کاریڈ company profitability میں واپس آ چکی ہے analyst کا ماننا ایسا ہے کہ کافی strong project execution بھی رہا ہے first quarter of F525 میں اور آخر میں جو EPC business ہے وہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو revenue growth قریب 13% کی تھی margins قریب 28% کے آئے گی analyst کا ماننا ایسا ہے کہ steady performance رہا ہے اس business میں order backlog اچھے ہے اور execution بھی کافی disciplined رہا ہے world task کا first quarter of F525 میں اب company اپنی conference call hold کرنے والی ہے conference call میں management commentary کیا آتی ہے AC division کے inventory کو لے کے کیا outlook ہے کیسا growth وہ expect کر رہے ہیں یہ دیکھنا important ہوگا اسی کے ساتھ EMP division جو ہے وہاں پہ profitability کی کی کیا trajectory ہے اس پہ بھی دھیان رہے گا street کا تو conference call کافی important ہو سکتا ہے world task شکریہ کریں گے سومیت آپ کا اس اہم جانکاری کے لئے جولائی میں LIC کا new business premium 20% بڑا ہے کل premium 15,386 کروڑ سے بڑھ کر 18,430 کروڑ کے پار ہوا ہے اور اس وطورش میں چار مہینے میں اپریل سے جولائی تک چار مہینے کا premium 26 فیزدی بڑا ہے اس پر زیادہ جانکاری دے رہے ہیں انورال نیو بزنس پریمیم میں تو گروہ دیکھی رہی ہے لیکن اس کے علاوہ جو market share ہے LIC کا اس میں بھی بڑھت دیکھنے کو ملی ہے پچھلے سال جولائی کے مقابلے اس سال جولائی کے اندر market share قریب پونے تین پرسنٹ بڑا ہے پچھلے سال جو market share 55.2-3 پرسنٹ تھا وہ بڑھ کے 57.9% ہو گیا ہے اس کے بعد اب بات کرتے ہیں نیو بزنس پریمیم کی جو 20% زیادہ دیکھنے کو ملا ہے جولائی میں پچھلے سال جولائی کے یہ قریب 18,430 کروڑ درج کیا ہے اس میں اگر ہم اس وطورش کی بات کریں اپریل مئی جون جولائی چار مہینے کا جو نیو بزنس پریمیم ہے اس میں 26% کی بڑھاتری دیکھی ہے اس میں اگر ہم انڈیوزوال پریمیم اور اگر نئی پولیسیز کی بات کریں تو چار مہینوں میں لائی سیز نے 6.5% زیادہ پولیسیز بیچی ہے قریب 52 لاک پولیسیز نئی ان چار مہینوں میں بیچی گئی ہے اس کے علاوہ جولائی کی بات کریں جولائی میں کل پولیسیز جو نئی پولیسیز ہے اس میں پچھلے سال کے مقابلے تھوڑی سی کمی دیکھنے کو ملی ہے اگر ریٹیل اپی کی بات کریں جولائی میں تو ریٹیل اپی چودہ پرسنٹ بڑھتے ہوئے دکھا ہے لائی سی کا جولائی کا پردرشن تھا اور جانکاروں کا یہ بھی کہنا تو اگست میں اس کا اثر دیکھنے کو ملے گا تو اگست کا آکڑے بھی بہتر رہ سکتے ہے لیکن جولائی کے اندر جو نیو بزنس پریمیم ہے وہ لائی سی کا 20% زیادہ درچ کیا گیا ہے انراغ آپ کا اس اہم جانکاری کے لئے بڑھتے آگے اب ونڈ فال ٹیکس سے جڑی ایک 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 خبر آپ کو بتا دیں ونڈ فال ٹیکس کو ہٹانے کو لے کر پیٹرولیم منٹرانے نے کیا چرچائیں کی ہیں ہمارے سی ہوگی پرکاش پریہ درشی اس پر زیادہ جانکاری راؤنڈ کی پریزنٹیشن جو ہیں ویت منٹرالے کے سامنے پیٹرولیم منٹرالے نے دیئے ہیں اور کئی طرح کے جی ایمپورٹنٹ ایسپیکٹس ہیں اس کو کور کیا گیا ہے سب سے پہلا تو یہ کہ جو کروڈ کے پرائیسز ہیں وہ کافی لمبے سمی دی ہے پیٹرولیم منٹرالے نے جیسا کہ ہمیں ستر بتا رہے ہیں کہ اگر ویت منٹرالے پرائیسز کو پیٹرولیم پروڈکس کے اوپر سپیشلی جو دومیسٹک کروڈ ہے اس کے اوپر سے نہیں ہالانکہ کوئی ٹائم لائن کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے لیکن سرکار اس پر فیصلہ لے سکتی ہے جیسا کہ آپ پتا ہے کہ 2400 روپے پر ٹرن کر دیا گیا ہے جو کافی لمبے سمیسے پچھلے کئی مہینوں سے ایٹی ایف پیٹرول ڈیجل کے ایکسپورٹ پر کوئی بھی وین فال گین ٹیک سرکار نہیں لے رہی ہے لہذا پٹولیا مطرال نے اس بات کی سفارش کی ہے کہ اس کو کمپلیٹلی ہٹا لیا جائے شکریہ کریں گے پرکاش آپ کا اس اہم جانکاری کے لئے ادھر پردھان منطری ناریندر موڈی نے دیش کے کسانوں سے دلی کے انڈیا ایگری کلچرل ریسرچ انسٹیوٹ پہ ملاقات کی کسانوں کی موجودگی میں پی ایم موڈی نے ایک سو نو ہائی یلڈ کراپس اور کلائیمٹ چینز سے بے اثر فصلوں کی قسموں کو لانچ کیا زیادہ جانکاری کے ساتھ میرے سہ ہوگی سمیر دکشت جو چکے ہیں جی سمیر بتائیں کس مائنے میں یہ کس میں الگ ہیں اور پردھان منطری نے کیا اپیل کی رویوار کو پردھان منطری موڈی نے کسانوں کے ساتھ اہم ملاقات کری اور اس موقع پر پر پردھان منطری موڈی نے کسانوں کو پھر بھروسہ دلائے کہ سرکار پوری طریقے سے پرتی بھلکہ تین گونے سپیڈ سے کام کر رہی ہے تاکہ کسانوں کی جو آمدنی ہے اس کو بڑھا جا سکے اور ان کے ساتھ ورائٹی کو ریلیز کیا گیا اور اس میں سی فیل کروپ ہے جب باقی ستائیس ہوتی کلچرل کروپ ہے جو ایک سو نو ہائی ایلڈنگ جو کروپ کے ورائٹی کو ریلیز کیا گیا ہے سرکار کی طرف سے یا یوں کہے پردھان منطری موڈی نے کسانوں کی تاریخ بھی کری بڑی سنکھا میں کسان پیسٹی سائیڈ کے استعمال کو کم کر رہے ہیں اور جو فارمن کے نیچرل طریقہ ہے اس کو اپنا رہی ہیں اور اس کے ساتھ پردھان منطری نے یہ بھی اپیل کری جو نئی ورائٹی ہے جو نئے سیڈ سرکار کسانوں کے لیے کے لیے لے کر آ رہی ہے ان کو ایکسپریمنٹل بیسز پہ کسان اپنا سکتا ہے اس کو اپنے جو زمین ہے اس کے چار کوروں پر لگا کر کے یا پھر زمین کے چھوٹے سے حصے میں اس کو اپنا کر کے یہ دیکھیں اہم ملاقات اور سرکار کی طرف سے یہ لگتار آشواصن پیتی ودیتہ دکھائی جاری ہے کہ کسانوں کی آمدنی کو بڑھانے کے لیے سرکار لگتار لے رہی ہے شکریہ کریں گے سمیر آپ کا اس اہم جانکاری کے لیے تو ویگیانی کھیتی کے ساتھ نیچرل فارمنگ کی اور لگتار سرکار کا زور بڑھتے آگے گروت اور وستار کو لے کر نیو انڈیا اشورنس کی سی ایم ڈی گرجا سبری مرنیم سے ہمارے سیوگی انوراک شاہ نے ایک خاص بات چیت کی آئیے سنتے ہیں ایک سلوسف بات چیت نیو انڈیا اشورنس نے تیمہی نتیجے پیش کیے ہیں اور نتیجوں پر زیادہ بات چیت کی میرے ساتھ موجود ہے کمپنی کی سی ایم ڈی گیرجا سپری میں ہم سے بات کرنے کے لئے بہت شکریہ آپ سے سمجھنا چاہیں گے جو پریمیم گروت دکھ رہی ہے وہ گئے سال سے ہم کوشش کر رہے کہ اس پورٹفولیو کو ہم ٹرن آراؤن کر ہیں تو وہاں پہ ہم GMC بزنس سے تھوڑا ہٹ رہے ہیں جہاں پہ بزنس بہت فائدے بن نہیں ہمارے لئے سو وی آر جس گروئنگ آؤٹ آف GMC تو اسی ایفرز کے وجہ سے ہمارا growth muted باقی جو ہمارے preferred lines retail health home وغیرہ باقی commercial liability اور miscellaneous policies جہاں پہ یہ ہمارا preferred segment ہے ہمارے portfolio بہت کم ہے تو ہمارے efforts دیکھ نہیں رہے وہاں پہ اور because we are degrowing heavily on GMC تو اس لئے growth muted دیکھ رہے on overall basis مانا یہ جائے کہ profitable growth پہ زیادہ focus کریں نہ کہ صرف growth تو اس وجہ سے premium میں بڑھوتی نہیں دیکھے گی لیکن آگے چل کے منافعے بڑھوتی دیکھ سکتی ہے growth with profitability ہمارا منترا ہے تو آگے جل کے growth بھی دیکھے گا profitability بھی دیکھے گا پر کیونکہ ہمارے preferred areas فیل ہمارے portfolio بہت کم share ہے اس لئے وہ آپ دی میں دیکھے گا across 3-4 quarters تو میں combine ratio کا اگر مانے اس وطورس میں آپ کیا لکش لے چل رہے ہیں ہمارا combine ratio ہمارا لکش ہے کہ it should come within 110 جو last year at the end of the year it was around 121 تو اس سال by the end of the year it should come down to 108 109 below 110 110 سے کم کر رہے ہیں اور اس میں سب سے زیادہ سدھار آپ کو لگتا ہے health یا motor سب سے زیادہ سدھار ہم دونوں میں دیکھنا چاہتے health اور motor health میں تو ہم کر رہے ہیں motor میں جب تک ٹی پی پریمیم ہمارا نہیں بڑھے گا تو بہت مشکل ہے اس کو سمال ہم فیلال OD پریمیم ٹویک کر کے مینج کر رہے ہیں مگر ٹی پی پریمیم جب تک نہیں بڑھے گا وہ پورٹفولیو میں بہت صدار لانا مشکل ہے health کے اندر کیا حال کے دنوں میں اپنے کچھ قیمتوں میں بدلاو کیا ہے کچھ پرائیز ہائک کیا ہے کیونکہ باقی کمپنیوں کے دورہ بھی پرائیز ہائک کیا گیا اگر آپ بتا پائے کی کتنا قیمتوں میں بدلاو کیا کتنا پریمیم بڑھوتری کر رہے ہیں ہیلتھ میں ہم نے ریٹیل میں ہم نے سارے پروڈکس میں on an average 10% بڑھوتی کیا ہے on پریمیم بٹ اس کو اور ایک چیز کیا ہے پہلے ایج بینڈ وائز پریمیم ہوتا تھا جو جو پولیسی ہولڈر ایج بینڈ بینڈ جب جاتا ہے بہت جیادہ پریمیم بڑھ جاتا تھا ابھی ہم نے یور وائز کر دیا ہم نے ہر سال پریمیم بڑھ ہوگا مگر ایک دم سی بڑا جمپ نہیں دیکھے ہر سال اگر میں 32 سال ہوں تو 33 سال میں پریمیم بڑھ 34 میں بڑھ جاتا ہے یہ نئی سٹیٹر جی آپ کی ہلتھ کے اندر تو اب ان سب بدلاو کو دیکھتے ہوئے کتنی پریمیم گروت آپ ترارگیٹ کر رہے اس ویت ورش میں ہم around 12% گروت کر رہے اس سے زیادہ بھی آگیا تو we'll be happy but 12% is the target but profitability is what we are focus on market share پر focus نہیں ہوگا آپ کا market share پر بالکل focus ہوگا you want to be number one surely آخری سوال ہوگا جون کی جو جیسٹ کاؤنسل کی میٹنگ تھی اس میں ہم نے دیکھا کہ کچھ clarification دیئے گئے تھے co insurance premium جو جیسٹ لگتا ہے تو اس کا کیا فائدہ نیو انڈیا کو ہوا ہے کچھ پیسہ آپ نے جمع کر آیا تھا وہ واپس مل گیا ہے balance sheet پہ کتنا اثر دکھا ہے اس تماعی میں اور آگے دکھے گا ہم نے یہ جو exposure تھا to GST on co insurance re-insurance اس کو ہم نے contingent liability کے طور پہ دکھایا تھا so it may not have any impact on financial result result میں impact نہیں ہوگا مگر وہ بڑا relief ہے کہ we don't have to provision کے ساتھ ہوئی درندگی کے ویرود میں آج دیش بھر کے تین لاکھ resident doctors ہرتال پر رہے ہرتال کی وجہ سے ایمز ڈلی رام منوہ لہیہ اسپتال سمیت دیش بھر کے سب ہی سرکاری اسپتال میں OPD سیواؤں پر اثر پڑا امرجنسی سیواؤں کو ہرتال سے دور رکھا گیا All India Resident Doctors Association یعنی فورڈا کے مطابق انہوں نے ہیلتھ سیکریٹری سے گھٹنا کی سی بی آئی جانچ کرانے ڈاکٹرز کی سرکشہ کی سینٹر پروٹیکشن ایکٹ بنانے کی مہا کی لکھے تار شواسن نہ ملنے تک پانچ ہزار سات سو پیشن ریجسٹر ہوئے تھے اور سارے اوپی ڈیز میں جو جونئر سینئر فیکلٹی ہے وہ مل کے دیکھ رہی تھی بس یہ تھا کہ ریزن ڈاکٹرز وہاں پہ نہیں تھے پیشن کو دھوڑا ڈسپوز آف کرنے میں ٹائم لگ رہا تھا اوپی ڈیز ساری فنکشنل تھیں وہیں پیڑی تر ڈاکٹر کے گھر والوں سے ملاقات کے بعد پرشب منگال کی مکھی منتری ممتہ منر جی نے کہا کہ اگر 18 اگست تک پولیس کیس کو سولب نہیں کر پائی تو جانچ سی وی آئی کو سوپ جائے گی کلکاتا میمارے سہی ہوگی عدی راجہ نے ہر تال کر رہے ڈاکٹر سے اس بارے میں بات چیت کی مام آپ آج ادھر بیٹھے آپ کا ڈیماند کیا ہے کیا آپ خوش ہے جس تریکی سے انویسٹیگیشن آگے جائے میرا ڈیماند ایسا ہے جو انویسٹیگیشن پروپر ہونا چاہیے انویسٹیگیشن میں اندر جو دائی ہے اسے سامنے آنا چاہیے کیا آپ چاہتے ہو سی بی آ یا کوئی بھی سینٹریل ایجنسی اس کو انویسٹیگیٹ کرے آپ اس سے زیادہ ساتیسفائی ہو جو بھی انویسٹیگیشن ہو صحیح ہو جو گلتی کیا ہے اس کو ساجہ ملنا چاہیے یہ میرا ڈیماند مام آپ کیا آج بیٹھے دھر آپ کیا کیا چاہیے جو ریپیشت اس کو کٹھر ساتی چاہیے اور یہ ڈیماند ہے اگر سیپ چاہیے ہم لوگ ہم لوگ بھی تو میڈیکل وارکنگ پلیس میں پرسن ہے نا تو اگر ہم لوگ کا سیپٹی نہیں ہوگا تو ایسے رہے گا تو کیسے چلے گا پیسن کا سیپٹی ہم لوگ کیسے دیں گے تو جو ریپیشت چاہیے ہم لوگ ابھی کیونکہ ایسے انہیں کے ساتھ ہوا ہے تو ہم لوگ کو ساتھ بھی ہو سکتا ہے نا اس لئے جو ریپیشت اس کا ساجہ چاہیے چلے بڑھتے آگے اور اب دیش کے کئی راجیوں میں جاری بارش کے کہر کی دلی سمیت کئی راجیوں میں بارش کا کہر جاری ہے دیش کے ادھک تر حصوں میں جم کر بارش ہو رہی ہے اور کئی جگہوں پر بار جیسے حالات بن گئے ہیں دیش کی الگ الگ راجیوں میں بارش سے ہوئی کئی موتیں ہیں اتر بھارت میں 32 لوگوں کی موت کی خبر ہے راجستان میں بھارش سے جڑی گھٹناوں جلی میں ریس کٹی مستد ہو کر کائر کر رہی ہیں پھر وابط لوگوں کی سرکشہ ہماری سربوچ جمعے داری ہے میں آپ سے یہ بھی انروت کرتا ہوں کہ کسی بھی پرکار کی افوہ پر دھیان نہ دیں پھر ساسن کے نردیس وں کا پال نہ کریں ہم سب آپ کی سرکشہ کے لیے لگات ارتط پر ہیں تو یہ تھے راجستان کے مکھے منتری بھجن لال شرما جو لوگوں سے اپیل کر رہے تھے کہ وہ افوہ پر دھیان نہ دیں دلی میں ہوئی بارش نے لوگوں کو امس بھری گرمی سے رہا دلائی ہے موسم ویبھاگ نے دلی میں بارے سے پندرہ اگست کے بیچ تیز بارش کا الٹ جاری کیا ہے اور ان خبروں کے ساتھ ہی سودیش حبر میں آج کے لیے دیجئے اجازت لیکن آپ دیکھتے رہیے ایٹی نام سودیش نمسکار